اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسولہ الكریم اما بعد اعوذ باللہ السلام علیم من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا یسلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن یتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه قل ان كنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببكم اللہ ویغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما محترم ناظرین تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب ذو الجلال والاکرام کے لئے لائق و زیبا ہیں جو ساری کائنات کا اکیلا خالق مالک اور رازق ہے وہ ہمیشہ سے اکیلا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ اکیلا ہی رہے گا سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر خصوصا میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی و سلم و بارک و سلم علی نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین محترم ناظرین سابقہ دروس میں سنت کی فضیلت اس کی اہمیت سنت اور بدعات میں فرق کیا ہے شریعت اور ضرورت کس کو کہتے ہیں یہ تمام چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہیں علم و عمل کے موضوع پر سلسلہ وار دروس آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہے ہیں عمل کرنے کے لیے تین شرائط ہیں پہلی شرط ہے ایمان دوسری شرط ہے اخلاص یعنی اخلاص نیت اور تیسری شرط ہے طریقہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کب عمل کر سکتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنے والا بنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بھی محبت ہو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دونوں چیزیں نہایت اہم اور ضروری ہیں ورنہ کچھ لوگ ایسے رہے ہیں کہ جنہوں نے نبی کی ذات سے تو محبت کی لیکن نبی کی بات سے محبت نہیں کی جس کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نبی کی بات کو تو مانا لیکن نبی کی ذات سے محبت نہ کرنے کی وجہ سے وہ بھی جہنم میں گئے مکہ میں ایک شخص ایسا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور وہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے لیکن اخیر دم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی کلمہ ان کو نصیب نہیں ہوا کفر پر ان کی موت ہوئی نبی کی ذات سے محبت کرنا ان کے لئے فائدہ مند نہیں ہوا اور وہ جہنم رسید ہوئے جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جہنم کا سب سے حلقہ عذاب اللہ تعالیٰ میرے چچا کو دے گا اور کفیت کیا ہوگی کہ جہنم کی آگ کے جوتے ان کے پیروں میں پہنائے جائیں گے اور اس کی تپش اور گرمی کو دماغ میں محسوس کیا جائے گا اور سر میں ایسے خط خط کی آواز آئے گی جیسے ہانڈی میں گوشت پکانے کی وجہ سے خط خط کی آواز آتی ہے معلوم کیا ہوا ابو طالب نے نبی کی ذات سے محبت تو کی لیکن نبی کی بات سے محبت نہ کرنے کی وجہ سے جہنم رسید ہوئے اب سوال یہ ہے کہ ہم ذات کو ماننے والے ہیں یا بات کو ماننے والے ہیں ہم نبی کی ذات کو ماننے والوں میں سے ہیں یا نبی کی بات کو ماننے والے میں سے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کی ذات کو مانتے ہیں سوال یہ ہوگا کہ نبی کی بات پر کب آؤگے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کی بات کو مانتے ہیں سوال یہ پیدا ہوگا کہ نبی کی ذات کو کب مانوں گے تو یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانیں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے لیکن آئیے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے بارے میں کیا کہا ہے اور پھر اس کے بعد ہم احادیث مبارکہ کے ذریعے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دنیا کی ہر چیز سے ہونی چاہیے دلیل سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر چوبیس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان كان آباؤکم وأبناؤکم وإخوانکم وأزواجکم وعشیرتکم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها أحب إليکم من اللہ ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي اللہ بأمره واللہ لا يهد القوم الفاسقين قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے ان كان آباؤکم اگر تمہارے باپ تمہارے دادا وابناؤکم تمہارے بیٹے تمہاری اولاد وإخوانکم تمہارے بھائی وازواجکم تمہاری بیویاں وعشیرتکم تمہارے کمبے اور قبیلے تمہارا خاندان وَأَمْوَالُ نِقْطَرَفْتُمُوها تمہارے کمائے ہوئے مال وَتِجَارَةٌ تَخشون کسادها اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو وَمَسَاکِنُ تَرْدَوْنَها اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ عزیز ہیں فَتَرَبَّسُو پھر تم انتظار کرو حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے کوئی حکم کوئی امر آ جائے وَاللَّهُ لَا يَهَدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق قوموں کو ہدایت نہیں دیتا قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کی محبت ان تمام چیزوں سے آگے ہے اور ان تمام چیزوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے جب تک ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کریں گے تب تک ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے آئیے محبت کے تعلق سے کچھ حدیثیں آپ کی خدمت میں میں پیش کر دیتا ہوں پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے صحیح بخاری حدیث نمبر پندرہ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب ایلیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب ایلیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین جب تک وہ اپنے ماں باپ سے اپنے اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تو کیا معلوم ہوا مومن ہونے کی علامت یہ ہے مومن ہونے کی علامت یہ ہے کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ نبی سے محبت کرنی چاہیے اپنے اولاد سے زیادہ نبی سے محبت کرنی چاہیے اپنی بیوی سے زیادہ نبی سے محبت کرنی چاہیے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے اگر ایسی محبت ہے تو یہ بہت ہی اچھی محبت ہے لیکن اگر ہم ایسی محبت نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم محبت کے لیے صرف جمع کرچ کر رہے ہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ ایک معنی میں ہم محبت کا ڈھونگ رچا رہے ہیں بلکل پوری طرح سچی محبت پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے دوسری حدیث ہے اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت ہونی چاہیے اس کی دلیل صحیح بخاری کے یہ روایت ہے حدیث نمبر 6632 عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگتے ہیں لَا أَحَبُّ لَا أَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگتے ہیں لَا أَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں اللہ من نفسی لیکن اپنے نفس سے زیادہ اپنے جان سے زیادہ میں آپ سے محبت نہیں کرتا اللہ اکبر یہ جملہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے نکلنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسک اے عمر جب تک تم اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرتے تب تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے اپنی جان سے زیادہ بھی تمہیں محبت کرنی ہوگی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراں یہ کہنے لگتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الان یا عمر اے عمر اب تم پکے مومن بنے ہو ذرا سوچیں اور غور کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے یعنی اپنے جان سے زیادہ بھی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے محبت دکھائی بھی نہیں دیتی اور محبت جتائی بھی نہیں جاتی بس محبت ہو جاتی ہے اور سب سے زیادہ محبت پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے اپنی جان سے بھی زیادہ عزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہونی چاہیے آپ کی بات ہونی چاہیے اور تیسرا واقعہ یا تیسری حدیث آپ کی خدمت میں میں پیش کرتا چلوں امام بیحقی رحمت اللہ علیہ نے دلائل النبوہ میں اور ابن حشام رحمت اللہ علیہ نے اپنی سیرت ابن حشام میں اور مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الرحیق المختوم کے اندر بنی دینار کی ایک عورت کا واقعہ نقل کیا ہے جنگ وحد کا مسئلہ ہے ایک خاتون کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ تمہارا باپ تمہارا بیٹا تمہارا بھائی تمہارا شوہر سارے کے سارے شہادت کے درجے کو حاصل کر چکے ہیں اللہ اکبر وہ کیسے صاحب ایمان تھے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دیتے تھے ایک آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے آتی کہ نکل پڑو اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے کل میں لا الہ الا اللہ کو بلند کرنے کے لیے کافروں سے مقابلہ کرنے کے لیے نکل پڑو اپنا سب کچھ چھوڑ دیتے اور گھر کا ہر فرد نکلتا تھا کیا ہمیں اسی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں کیا ہماری محبت میں سچائی ہے اور جب تک ہماری محبت میں سچائی نہیں ہوگی ہم سنتوں پر عمل کرنے والے نہیں بنیں گے جب نبی کی ذات سے محبت ہوگی تب ہی تو ہم نبی کی بات کی طرف آئیں گے جس کو حدیث یا سنت کہا جاتا ہے اور اگر ہم نبی کی ذات ہی سے محبت نہیں کریں گے تو نبی کی بات کی طرف کب آئیں گے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی کی ذات سے محبت ہو اور نبی کی بات سے بھی محبت ہو ایک چوتی حدیث ہے ایمان کی لذت کا حصول ہے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں یعنی ایمان کی جو اصل لذت ہے اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے اس کی دلیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے روایت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر سولہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی آدمی کے اندر تین خاصیتیں تین خصوصیتیں پائی جاتی ہیں گویا کہ وہ ایمان کی لذتوں کو حاصل کر لیتا ہے تین علامتیں اگر کسی کے اندر ہیں گویا کہ اس نے ایمان کی لذت کو ایمان کی چاشنی کو اس نے حاصل کر لیا اس میں سے پہلی چیز ہے اَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا وما فیہا کی تمام چیزوں سے اس کو محبوب ہونے چاہیے سوال یہ ہے کہ ہم اللہ رسول سے اتنی محبت کرتے ہیں دنیا وما فیہا یعنی دنیا کے اندر جتنی ساری چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے کہ ہم محبت کرتے ہیں اب آپ سوال یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ماباپ سے محبت نہیں کریں گے بیوی بچوں سے محبت نہیں کریں گے ٹھیک ہے یہ اپنی جگہ ہے محبت کا معیار یہ ہے کائنات میں سب سے زیادہ کائنات میں سب سے زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالی سے ہونی چاہیے اور مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ماباپ اگر مر جاتے ہیں تو ہمیں رونا آتا ہے بیوی بچوں پر کوئی مشکل کوئی آفت پریشانی آتی ہے تو ہم پریشان بھی ہوتے ہیں دعائیں کرنے کے لئے لوگوں سے درخواستیں کرتے ہیں لیکن اگر ہماری کوئی فرض نماز چھوڑ جاتی ہے تو ہماری آنکھوں سے کبھی آنسو نہیں آتے کبھی ہم پر کوئی مشکل آتی ہے تو ہم پریشان رہتے ہیں لیکن اگر کوئی سنت ہم سے چھوڑتی ہے تو کبھی ہم کو اس پر افسوس نہیں ہوتا اٹھی جا رہی ہے میرے حق میں آپ دعا کیجئے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر دنیا دار بنتے جا رہے ہیں اور آخرت کی فکر ہمارے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے مسلمان بھائیوں اور بہنوں ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے بنیں اور جب ہماری سچی محبت ہوگی تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالی ہم کو انعماد سے بھی نوازے گا لوگ جتلاتے رہتے ہیں کہ میں اپنی ماں سے اتنی محبت کرتا ہوں کوئی یہ جتلانے لگتا ہے کہ میں اپنے باپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت کرتا ہوں محبت کیجئے بے شک یہ معیار ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن محبت کے معیار کو محدود کر دینا یہ سراسر غلط ہے نبی سے جو محبت ہوگی وہ لا محدود ہوگی جتنی محبتیں ہم دنیا سے کریں گے وہ محدود احاتے میں گھیرے میں ہوں گی لیمیٹڈ محبتیں ہوں گی لیکن نبی سے جو محبت ہوگی وہ انلیمٹ ہوگی لا محدود ہوگی اسی لئے آج دیکھیں ہم ازان کی آواز سنتے ہیں ہم ازان کی آواز سنتے ہیں حیاءالالصلاح حیاءالالفلاح آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف ہم اپنے کاروبار کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں کاروبار سے ہم کو محبت ہے لیکن عبادت سے ہم کو محبت نہیں ہے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جُعِلَتْ قُرَّتُ عَيْنِ فِي الصَّلَا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز جب تک ہم نہیں پڑھیں گے اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے آئیے ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے روایت حدیث نمبر 6171 آنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور سوال کیا مَتَسَّاعَ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کر لیا مَا عَدَتْ تَلَحَا ٹھیک ہے قیامت آئے گی اپنے وقت پہ آئے گی مجھے تو اس کا علم نہیں ہے لیکن یہ بتاؤ تو صحیح قیامت کے لئے تم نے تیاری کیا کر رکھی ہے تو وہ صحابی کہنے لگتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی زیادہ نمازیں تو نہیں پڑتا ہوں اتنی زیادہ روزے تو میں نہیں رکھتا ہوں صدقہ خیرات اتنا زیادہ نہیں کرتا ہوں اب آپ اس کا مطلب یہ نہ نکالیں کہ صحابہ اکرام نمازیں نہیں پڑتے تھے روزہ نہیں رکھتے تھے صدقہ خیرات نہیں کرتے تھے وہ تو فرائح سارے کرتے تھے یہاں نفل کی بات چل رہی ہے صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں اتنی زیادہ نمازیں نہیں پڑتا ہوں روزہ نہیں رکھتا ہوں صدقہ خیرات نہیں کرتا ہوں ولیکن احب اللہ ورسولہ لیکن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببتا تو انہیں کے ساتھ ہوگا سوچیں اور غور کریں محبت کرنے کے کتنے فائدے ہیں جب ہم پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں گے دنیا میں اللہ تبارک و تعالی ہم کو عزتوں سے نمازے گا اور آخرت میں اللہ تعالی ہم کو کامیابی عطا کرے گا اور وہ کامیابی جنت کے طور پر ہوگی اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنی اپنی محبتوں کا جائزہ لیں اور سچی محبت پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے محبت کریں جب یہ دونوں محبتیں ملیں گی انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا بہتر اور آخرت اس سے بہتر ہوگی اللہ تعالی مجے اور آپ تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں آمین یا رب العالمین ربنا تقبل منا انکان تسمی العلیم سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین سبحان رب العالمین